پی سی پی کو اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ بابا رازم کیپٹینسی مٹیریل نہیں ہے محمد علی اور سوشکیل کو کھلانے کی بنیاد کیا تھی جب آپ فہیم اشعر کو اور سرفاز احمد کو باہر بٹھا رہے ہیں محمد رزوان کو کھلا کے کس پرفارمنس کی بنیاد کو ان کو کھلایا جا رہا ہے اور سرفاز احمد کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر آپ پچھ کپتان کی مرضی کے مطابق نہیں بن سکتی اگر آپ کپتان اتنا بے باس ہے تو اس کو کپتانی سے ہٹ جانا چاہیے سب کو یہ سمجھنا چاہیے اور رمیز راجہ کو حاصل سمجھنا چاہیے کہ ایک اچھا کمنٹیٹر جو ہے اور ایک اچھا کریکٹر وہ ضرور نہیں ہے کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپنے انفراتی ریکارڈ بہتر کرنے کی بجائے پاکستان کو جتانے میں جتانے کے لیے کھیلنا چاہیے ازر علی کو آپ کس بنیاد پر ٹیسٹ ٹیم میں کھلا رہے ہیں محمد حریرہ جو پاکستان کے ڈومیسٹک ریکڈ میں رن کے امبار لگا رہے ہیں آپ ان کو کس بنیاد پر ٹیم سے دور رکھے ہوئے ہیں رمیز راجہ جو ہے وہ اگر پچھ صحیح نہیں بنوا سکتے ان نے بیان دیا کہ ہم ابھی سالو پیچھے ہیں اچھی پچھ بنانے سے اگر وہ اتنے بے باس ہیں اگر وہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو رمیز راجہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمن پر قرار رہے ہیں انگلینڈ نے دلے رہنا فیصلے کی اور انگلینڈ کو اس سے فتح حاصل ہوئی پاکستان کو جیت کا اور ہار کا جو ڈر ہے اس کو دل سے نکال کے کھیلنا چاہیے فیر آف لاس جو ہے اس کو پاکستانیوں کو دل سے نکال کے کھیلنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ جو بہاتر ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک کبھی بھی بزروں کا ساتھ نہیں دیتے السلام علیکم میں ہوں ملک عمد رحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ورسلس انگلینڈ کے دمیان پہلا ٹیس راول پنڈی کرکٹ سٹیڈی میں فرس ڈیسمبر سے لے کے فف ڈیسمبر کے درمیان کھیلا گیا اور یہ ٹیس انگلینڈ کی ٹیم نے چوہتر رن سے پاکستان سے جیت گیا اور اس ٹیس کے بعد اب بابر آزم اور رمیز راجہ جو ورلڈ کا میں ان کی تھوڑی بجت ہو گئی تھی ان پہ سوالیاں نشان آ رہا ہے کہ بابر آزم جو ہیں وہ کیپٹنسی کا میٹیریل نہیں ہے انہیں ایک اور بار اس بات کو ثابت کر دے کہ بابر آزم جو ہے وہ ایز اے بیٹسمن تو بہت اچھا ہے ایز اے وہ جو ہے پلیئر پاکستانی ٹیم کے لیے وہ اچھا پلیئر ہے لیکن ایز اے کیپٹن وہ اچھا کیپٹن نہیں ہے اس کو کیپٹنسی کا وہ میٹیریل نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا پلیئر ہو وہ کیپٹن بھی اچھا ہو تو بابر آزم کو اور پی سی بی کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہے بابر آزم جو ہے وہ کیپٹنسی کا میٹیریل نہیں ہے اور بابر آزم کو کیپٹنسی چھوڑ دینی چاہیے آپ کو بینٹ سٹوک سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہیں کس طرح دلے رانہ فیصلہ کیا ہار کو دل سے بلکل نکال دیا اور انہیں تھری فورٹی تھری کا ٹارگٹ دے کہ جب ڈیڑھ دن پڑا تھا اور ڈیڑھ وکٹ کے انہیں پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دے رہی اور پاکستان یہ میچ ایزلی جیس سکتا تھا لیکن پاکستان کی اپنی وہ ہار کی جو ہے وہ در اور پاکستان کی پور سیلیکشن اور پاکستان کے سفارشی کھلاری کھلانے کی اور لگاتار ایک کھلاری ہوتا تھا تو اس کے پیچھے پاکستانی کھلاریوں کی آؤٹ ہونے کی لائن لگ جاتی ہے اور انفٹ پلیئر کو کھلانے کی ضرورت کیا تھی اس کی بنا پر پاکستان یہ ٹیس جو ہے جو پاکستان ایزلی جیس سکتا تھا وہ پاکستان چوہتر رنگ کی بڑی مارجن سے پاکستان جیس گیا اور انڈ کے جو دو کھلاری ہیں جو پاکستان کے بولر رہ گئے تھے نسیم شاہ اور جو ہے زاہد محمود انہیں سو بال کھیلی سو بال کھیلی اور انہیں کوئی خاصہ رنگ نے بنایا اور جب آپ کے لور ملڈر اور جو بولرز ہیں وہ سو بال کھیل رہے ہیں اور وہ کوئی حاصلان نہیں بنا پا رہے اور پاکستان کو جتوا نہیں پا رہے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے اور ہمیں اس پرابلم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے پہلے تو پی سی بی کو اور رمیز راجہ نے بھی کل بیان دیا کہ پچھ جو ہے وہ ہم سے صحیح بننے پای ہمارے پاس کیوریٹر صحیح نہیں ہیں یا اس طرح کی بابر آزم نے سارا ملبار رمیز راجہ پہ ڈال دیا کہ میری سفارشاتوں ان نے حاصل کی تھی میری رائے تو شامل تھی لیکن جس طرح کی میں نے پیچھ ان کو کہا تھا کہ آپ راولپنڈی کے ٹیسٹ میں ہمیں مہیا کریں بنا کے دیں اس طرح کی ہمیں پیچھ نہیں ملی تو بابر آزم سے یہ سوال ہے کہ بھائی جن اگر آپ کو آپ کی مرضی کی پیچھ نہیں ملی اگر آپ اپنی مرضی کی پیچھ نہیں بنوا سکتے اگر آپ اتنے بے بس کپتان ہیں اور اگر آپ کی اتنی سی بات بھی مانے نہیں جا سکتی نہیں مان رہا پی سی بھی تو آپ کو آپ اتنے بے بس کپتان ہیں تو آپ کو کیپٹینسی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور بابر آزم اور پاکستانی ٹیم کی ساری جو ہے وہ سوچی ڈیفینسیو اپروچ ٹک 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 جب ٹی ٹونٹی کھیہ رہے ہوتا ہے تو ہر کھلاڑی جو ہے وہ جو ہے ہر بال میں چھکا ماننا چاہتا آپ کو انگلینڈ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کا بھی آت ہوگا اس میں انگلینڈ کے حلاف جو تھی میلپن کرکٹ گراؤنڈ میں بڑی باؤنڈریز تھی اور پاکستانی کھلاڑی بلکل جو تھا ران اتنا زیادہ نہیں تھا جو انگلینڈ نے بنایا تھا پاکستان نے فائنل میں ٹی ٹونٹی کے ورلڈ کا میں اور پاکستان کے سارے کھلاڑی لانگر سائٹ پہ بینہ کوئی دیکھے بوجھے وہ ہر بال کو چھکا مارنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو اگریسیو اور بے وکوفانہ کھیل میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اگریسیو کھیل ہوتا ہے کہ آپ کو بال کو اس کے میرٹ پر کھیلنا چاہیے آپ کو اپنی سکل سے اپنے شہر سے باہر آگ نکل کے کھیلنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو بال بہت اچھی ہو آپ اس کو بھی بے وکوفوں کی طرح کریر سے بڑھ کے چھکا مارنے کی کوشش کریں اور آپ جہاں پہ رن نہیں بنتا وہاں پہ رن لینے کی کوشش میں آؤٹ ہو جائیں یا آپ جب سو بال کھیلیں اور کوئی رن نہ بنائیں تو اگریسیو کرکٹ میں اور بے وکوفانہ کرکٹ میں وہ بہت تھوڑی اسی بریک لائن ہے اور اگریسیو کرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گیم کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں لے کر چلیں آئیے نہیں کہ آپ بے وکوفوں کی طرح کھیلنا چاہیں آپ کو سمارٹ کرکٹ کھیلنا پڑے گی اور انگلینڈ کی ٹیم نے محمد ریزوان نے بیان دیا کہ میں نے آئی تک اتن ماشاءاللہ بڑا اچھا کیپٹن ہے آپ کو پی ایس ایل میں دیکھ لیں وہ ڈومیسٹک میں انہیں پاکستان کی کپٹینسی کی ہے اس کی دیکھ لیں کیپٹینسی اس نے کل کہا کہ میں نے ایسا دلیرانہ فیصلہ جیسا بن سٹوکس نے کی ہے میں نے ایسا فیصلہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کسی پلیئر سے یا کسی کیپٹینسی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا ہے نہ سنیں جتنا دلیرانہ فیصلہ بن سٹوکس نے کی ہے تو بھائی جنہ آپ کو پھر سمجھ آ جانی چاہیے جب آپ کا ایک گھلاری جس کو آپ سمجھ دیں کہ وہ اگریسیو نیچر کا بیٹسمن اگریسیو کپتانی کرتا ہے تو اگر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی ایسا فیصلہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اپنی کرکٹ میں تو پھر آپ کو واقعی سوچنا چاہیے کہ انگلینڈ کس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے اور پاکستان کس طرز کی کرکٹ کھیل رہا ہے تو بابر آزم کو اپنے شل سے باہر آ کے اور بابر آزم کو یہ بات آپ بلکل اذبر ہونی چاہیے کہ بھائی جن آپ کیپٹینسی کا میٹیریل نہیں ہے آپ اپنی انفرادی جو کارکردگی ہے آپ اس کو بھی کیپٹینسی کے چکر میں ضائع کر رہے اور آپ کا نام جو پاکستان کے گریٹس میں لیا جاتا تھا اب آپ کو ہر طرف سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اگر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی گلتی ہے دوسرا بینٹ سٹوکس باؤں سہیت میں اس میں ہاسا تو صرف اور اس میں کیا ہے پاکستان کو ڈیڑھ دن میں 343 ایران کا ٹارگٹ دے گئے انہیں پاکستان کو ڈیکلیئر اپنی اننگ کار دیا اور انہیں پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی دی چیز کرنے کی دعوت دی دی جبکہ ڈیڑھ دن تھا تو انہیں دلیرانہ فیصلہ کیا اور ہمیشہ کہتے ہیں وہ اس میں ہار بھی سکتے تھے لیکن آپ کو ان کی سوچ دیکھنی ہو جو گی جو میں پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ کی کرکٹ نے انگلینڈ کی پلیئرز نے اپنے دماغ سے ہار کا ڈر نکال دیا اور جب آپ نے اپنے دل سے ہار کا ڈر نکال دیتے ہیں پھر بے شک آپ کی جو ہے کئی میچز میں کئی دفعہ پہ آپ کی ہار بھی ہو جائے گی آپ کے فیصلے آپ کے گلے بھی پڑھیں گے آپ کو آپ کی جو ہے جو فیصلے ہیں وہ آپ کو الٹے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دفعہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز اور بینٹ سٹوکس نے وہ کر کے دکھایا جس کو ہر طرف اگر یہ انگلینڈ ہار جاتا تو میں بھی اس کو سارے جو تھے سارے کنیکٹرز کہتے ہیں کہ بینٹ سٹوکس نے یہ بڑا بے وکوفانہ فیصلہ کیا تھا اس لئے کہ پچھ پہ پاکستان کو اتنے رن پہ تو کب کسی صورت بھی یہ نہیں تھا دینا چاہیے بیٹنگ چیز جان کرنے کے لئے نہیں تھا دینا چاہیے انگلینڈ نہیں نہیں تھی کرنی چاہیے لیکن انگلینڈ نے اپنے دل سے جو ہے فیئر آف لاس جو ہے وہ نکال دیو ہے اور وہ کھلاڑی جو ہے وہ میریٹ پہ پلیئرز کو کھلا کے بابر آزم نے کہا جی ہمارے بیسٹ الیومن جو ہے وہ ہم نے یہ کھلای ہوئے بیسٹ اویلیبل الیومن ہے ہماری ٹیس کے لئے تو باہدر میں بابر آزم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنا بلکل بند کر دیں آپ لوگوں کو بے وکوف بنانا بلکل بند کر دیں کیونکہ اگر آپ کی بیسٹ الیومن یہ ہے تو پھر آپ کے پاکستان کی کرکٹ کا اللہ ہی حافظہ اور آپ اور رمیز راجہ جو ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہر بندہ ہر کام میں اچھا نہیں ہو سکتا رمیز راجہ اچھے پلئیر تھے اور کمنٹیٹر بڑے اچھے ہیں ان کے اس چیز سے کوئی ان کو الگ نہیں کر رہا ہم سب مانتے کہ وہ بڑے کمال کے کمنٹیٹر ہیں لیکن ہر بندہ جو اچھا پلئیر ہو یا جو اچھا کمنٹیٹر ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا مینجر بھی ہو وہ چیزوں کو اچھا منج کرنے والا بھی ہو تو رمیز راجہ سے جو وہ اپنی کمنٹیٹر میں کہتے تھے کہ ہم اگریسیف نیچر کی طرف جانا چاہیے اگریسیف اپروچ کی طرف جانا چاہیے میں پاکستان کے کرکٹ کو اللہ کے ایک طرز پر لے جاؤں گا تو رمیز راجہ کے ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو چیئر میں بنے ہوئے تو رمیز راجہ کی جو دور ہے اس میں جو ہے ایک تو کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی بہت ہونے لگی کیونکہ جو ڈیزرونگ پلئیر ہے ان کو کھلایا نہیں جارہا صرف اور صرف بابر آزم کی انا پہ اور رمیز راجہ کی انا پہ اور جو ڈیزرونگ پلئیر نہیں آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں وہ ان پلئیرز کو لگا کر موقع دیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے باپ کی ڈیم ہے پاکستان کی ڈیم ہے آپ کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنا چاہیے تو جو تھے رمیز راجہ جو پاکستان کو ایک کرکٹ کو ایک الگ جو ہے وہ ڈیریکشن دینے کا سوچ رہے تھے یہ وین لے گئے تھے تو رمیز راجہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور رمیز راجہ کے دور میں پاکستان کی کرکٹ کی مزید تباہی ہو گئی ہے اور بابر آزم کو لگا تا رہے ایسے کیپٹنٹ کھلائے جانے کا بھی تک جو ہے لوجک جو ہے سمجھ نہیں آرہا اور آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ بیس ٹی لیون ہے محمد علی جو ہے ان کو فہیم اشرف جو آپ کا فاسٹ بالر بھی اس سے اچھا ہے وہ میڈیا پیسر ہے آپ فہیم اشرف کے اوپر محمد علی کو کس صورت پہ کس وجہ سے آپ اس کو کس بنا پہ آپ محمد علی کو کھلا لے جن فہیم اشرف کو آپ جو ہے وہ کھڑے لائے لگا دیتے ہیں سعود شکیل آپ اس کو کس بنا پہ کھلا رہے ہیں اور سرفراز احمد جو اتنا کلاس کا پلئیر ہے آپ پاکستان کے لئے اس کی بڑی حدمات ہیں اور آپ اس کو بالکل اگنور کیے جا رہے ہیں محمد رزوان آپ اس کو ٹی ٹونڈی میں کھلا لیں اوڈی اے میں کھلا لیں کم از کم آپ اس کو ہر چیز لو نہ کھلا رہے ہیں محمد رزوان کو آپ کس بنا پہ کھلا رہے ہیں اس کی جگہ پہ سرفراز احمد کو کھلا سکتے ہیں محمد حریرہ ایک ہے جو دومیسٹک ریکٹ میں رنس کے امبار لگا تار لگا رہے ہیں آپ ان کو لگا تار جو ہے وہ ان کو اگنور کرتے جا رہے ہیں میر حمزہ جو ہیں آپ ان کو بار بار جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود انجری کا آپ نے بہانہ رکھا لیا یہ سب فضول کے بہانے ہیں میر حمزہ کو آپ نے کھلانا نہیں تھا تو آپ نے ان کی انجری کا بہانہ بنا لیا تو میر حمزہ کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے بھائی جان بھائی رازم کو میں کہنا چاہتا ہوں رمیز راڈہ کو حاصل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بڑا غرق نہ کریں آپ چھوک کر کہ اپنے گھر چلے جائیں اور بابر آزم کو یہ پیغام ہے کہ وہ ایسے پلیئر کھیلے ہمیں وہ چاہیے جو سمارٹ ڈسین لے سکیں جو اگریسیو ڈسین لے سکیں جو سنسیبل ڈسین لے سکیں جو جس وقت جو چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق سمارٹ بہترین ڈسین والے بندے چاہیے اور ہمیں کپتان بھی کوئی اگریسیو نیچر کا چاہیے بے وکوفوں والے فیصلے کرنے والا نہیں چاہیے جو سنسیبل فیصلے کرتا ہمیں ویسا کپتان چاہیے اور آپ کی جو ہے انگلینڈ کے کھلاڑی جہاں پہ ہنڈر پلس کے ریڈ پہ سٹرائک ریڈ پہ کھیل رہے ہیں اور آپ کے پلیئر جو ہے وہ سو کے سٹرائک ریڈ پہ بھی نہیں کھیل رہے ہیں وہ ففٹی پلس وہ ففٹی پلس کے ریکارڈ سے جو سٹرائک ریڈ ہے اسے کھیل رہے ہیں اور انڈ پہ دوسری انگلینڈ میں تو کئی کا ففٹی سے بھی کم تھا سٹرائک ریڈ تو آپ کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور انڈ پہ آپ میر تو ویسے ہار گئے تھے آپ اس کو نسیم شاہ کو کہتے ہیں اور زاند محمود کو کہتے ہیں بیٹا آپ اندر جاؤ آپ نہ ہم ویسے ہار گئے ہیں آپ شارٹس کھیلو کھل کے کھیلو انگلینڈ کو بالنگ کو ایک دفتہ کھا دو تو میں بھی کیا اس پتہ اس میں آپ دلیری دکھاتے تو انگلینڈ کی جو ہے وہ آپ انگلینڈ کو ہرا دیتے اور آپ نے سو سے زیادہ بال ان کو کھلوا دی اور آپ کی نیچر جو ہے آپ کی اپروچ جو ہے وہ اتنی ڈیفنسیو ہے کہ آپ نے جو ایک جیتا ہوا مائج تھا پاکستان ایزلی میٹ جی سکتا تھا آپ نے اس کو پاکستان کی ہار میں کنورٹ کار دی اور یہ صرف اور صرف بابر آزم کی اور رمیز راجہ کی ڈیفنسیو اور نیگٹیو اپروچ کی وجہ سے ہوا ہے اور جب آپ ڈیزرونگ پلیئر کو نیکل لیں گے جب آپ ڈیزرونگ پلیئر کو ٹیم سے باہر رکھ کے بینچ پہ بٹھا یا تو اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے میچ کھیلا تھا تو صرف اور صرف جو مجھے لگا ہے پاکستان نے صرف ساؤت آفریقہ والا میچ اچھا کھیلا تھا وہ بھی ساؤت آفریقہ پریشر میں تھی تو ساؤت آفریقہ کو پاکستان نے ہرا دیا اور اس کے بعد صرف ایک میچ تھا سیمی فائنل ٹی ٹی وانٹی کا وہ پاکستان اچھا کھیلا تھا اگر تر وائز پاکستان نے ورلڈ کا میں بھی تھکڑ اس کی پرفارمنس تھی اور جب ٹیم کی تھکڑ پرفارمنس تھی تو رمیز راجہ اور بابر آزم سارے کسی کہتے ہیں پیشری پنجابی کی مسائل خود میں بڑھ گئے تھے کسی میں اور جب پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئے تو آئین موقع پہ ماشیلا رمیز راجہ اور ہر بندہ جو ہے وہ کرکٹ اس کا جو کریٹل لینے کے لیے سامنے آ گیا تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم کیا صرف ایک دو شاٹ والے پلئیر کو کھلانا چاہتے ہیں یا ایوریج پلئیر کو کھلانا چاہتے ہیں شویر پر ہر چیز کو بار بار کہہ کہہ کہ تھک گیا وہ بندہ پک گیا اس کو لوگوں اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاید چیر مینشپ کے لیے کرتا ہے یہ بڑا عہدہ لینے کے لیے کرتا ہے وہ بندہ کہہ 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 حق گیا ہے بھائی جان کہ جب آپ ایوریج بندے لائیں گے جب آپ جو ہے وہ نکمے لوگ لائیں گے تو آپ نکمے اور ایوری لوگوں سے آپ چھے فیصلوں کا اچھے فیصلوں کی اچھی کرکٹ کی توقعات نہیں کر سکتے آپ توقعوں سے نہیں رکھ سکتے آپ کو بریو نیچر کے پلئیر چاہیئے جو پاکستان کو کسی بھی بری حال سے نکال کے جس طرح دونی تھا وہ کیپٹن فیصلے لیتا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ جی جاتی تھی تو پاکستان جب تک اپنے ڈیزرونگ پلئیر کو نہیں اکھلائے گا پاکستان کا یہی حال ہوگا اور پاکستان کا ہر پلئیر جو ہے وہ اپنا انفراتی جو ریکارڈ ہے اس کو بہتر کرنے میں لگا وہاں کسی کو بھی ٹیم کی فکر نہیں ہے سب کہتے ہیں جی بھائی جن میری ٹیم میں جگہ پکی ہو جب پاکستان ہارتا تو ہارے بابر آزم اس دوسری انگ میں بھی سوک بنا لیتے تو میبھی جو ٹیسٹ ہے اس میں فرس پوزیشن پہ آ جاتے لیکن بابر آزم کی اس فرس پوزیشن کا کیا فائدہ جب آپ کی کرقدگی سے پاکستان نہیں جیت رہا آپ کا انفراتی سکور جو آپ کا انفراتی ریکارڈ تو بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا ہے لیکن پاکستان کو جب اس سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ کا ریکارڈ بہتر نہ ہو پاکستان کی جیت بہتر ہے اور پاکستان نے اب پھر جو ہے جو پیچ بنائی پاکستان رمیز راجہ نے کہا جی ہم سادوں پیچھے ہیں پیچ بنانے کے لیے تو بائیدن جب آپ پاکستان کے کیوریٹرز کو ایک بندے کو یا جب اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے جب آپ ان کو موقع نہیں دیں گے جب آپ ابھی اوڈر ملتان میں ہیں تو ادھر محمد یوسف کو بیہ دیا گیا عبدالرزاک کو بیہ دیا گیا مدسر نظر کو بیہ دیا گیا سب کو بیہ دیا گیا جب چھ سال لوگ ہوں گے ادھر تو وہ ہر بندہ تو اپنی کہے گا کہ میری مرضی کی پیچ بناو تو وہ اینڈ پر گبلہ ہی بن جے گا وہ کوئی اچھی پیچ نہیں بن گئے گی تو آپ کو دیلیر فیصلے دینے ہے کہ کیوریٹر آپ میریٹ پر برتی کریں جو پاکستان کو اچھی پیچیز بنا کر دیں پاکستان کو اپنے دلوں سے پاکستان کی پلیئوز کو اپنے دلوں سے فیئر آف لاؤس جو ہے ڈر کا جو ہار کا ڈر ہے جو وہ نکال کے کھیلنا چاہیے جیسا میں نے آپ کو پہلا کا بن سٹوکس یہ میٹ جیت بھی سکتا تھا اور ہار بھی سکتا تھا اس کی فیصلے سے لیکن اس نے دلیر آنا فیصلہ کیا اور اللہ نے اس کی مدد کی اور انگلینڈ جیت گیا اور آج اس کی پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے کرکٹ پہ ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے اور ضلوی نیا کہ انگلینڈ ہر میچ میں یا ہر ٹیس میں یہی اسی طرح کے فیصلے کرے گا لیکن انہیں جس طرح کرکٹ کھیلی جس طرح کے فیصلے کی بینٹ سٹوکس نے انہیں اپنا نظریہ بتا دی انہیں اپنی سوچ بتا دی اور انہیں نسیم شاہ جب کھیرا تھا بارہ کے بارلر کو چھوڑ کے باقی دس کے دس پلیئر جوتے وہ ادگیت کیش پکڑنے سارے دائریک اندر کھڑے تھے ان کو یہ چیز ٹینشن ہی نہیں تھی ان کو پتا تھا کہ پاکستان اتنا وہ اگریسیو مائنڈ کے ساتھ کہہ رہے تھے اتنا وہ اگریسیو ہوگے کہہ رہے تھے لیکن پاکستان کے دل سے جو ہار کٹا رہا ہے وہ پاکستان کبھی نکال نہیں پا رہا اور جو ہے انگلینڈ کے دلیئر فیصلوں سے انگلینڈ کے ٹیم کو جیت حاصل ہویا پاکستان کو اپنے لائکس اور ڈس لائکس جو بنا پہ کافی نقصان ہو رہا ہے جو بھی کپتان یا جو بھی چیرمن آتا ہے وہ اپنے پسند کی کھلاڑیوں کو کھلاتا ہے اور جو ڈیزرونگ پلیئر ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا ٹیلنٹ آپ زائیں کرتے رہتے ہیں تو جب تک پاکستان میں لائک ڈس لائک کا کلچر ختم نہیں ہوگا تب تک پاکستان کی بہتری کی پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی کل بایدہ بے جو ہے پرائم نیسٹر اور پی ایم اور پرائم نیسٹر اور پاکستان شہباز شریف نے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم اور جو تھے ان کے عزاز میں عشائیہ دیا تھا اور ان کا بڑا باؤنگ ویلکم کیا اور پاکستان کو تاقید کی کہ انشاءاللہ ہم ہوب کرتے ہیں کہ ہم نیکس جو ہے وہ ٹیسٹ جیتیں گے تو اس میں اب مجھے امید لاری ہے کہ جس طرح شہباز شریف جو ہے وہ کرکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کھیلوں کی طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں تو وہ رمیز راجہ کو سیک کرنے کے بارے میں بھی کوئی سوچ نہیں تو بارا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ کس وجہ سے دن بدن اس کا میار گرتا جا رہا ہے اور یہ باتیں باتیں وہی ہیں یہ کوئی ہزار بندہ آپ کو بتا چکا ہوگا لیکن ما شاء اللہ پی سی بی کے اور بابر آزم کے سر پہ جون تک نہیں رہی باتیں وہی ہیں آپ کی ایک ہی بات ہے کہ آپ جو میرٹ پہ ہر جگہ پہ میرٹ کو آپ مدے نظر رکھیں ہر جگہ پہ آپ ڈیفینسیو اپروز کو مدے نظر رکھیں ہر جگہ پہ آپ اچھے فیصلوں کریں ہر جگہ پہ آپ بریف فیصلے کریں ہر جگہ پہ آپ سینسیبل کرکٹ کھیلنے کی جو کوئی کوشش کریں تو پھر جو ہے فتح جو ہے آپ کا مقدر بنے گی اسی قصہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سب بھی سینٹ پہ ریکوئیس کہ آپ پاکستان کی جو دن پہ دن کرکٹ کا میار گلتا جا رہا ہے اس کے متعلق آپ اپنی اکیمتی راہ سے مجھے اگاہ کر سکتے ہیں اس کے متعلق مجھے اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے اسی قصہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ